آپ کے جیون کو دیرے دیرے کھا جائے گا اور آپ کے پاس کچھ نہیں رہے گا کل کے لیے آج کا آپ شماپ کر لوگے کل کا کچھ بچے گا نہیں پھر آپ کیا کروگے کہاں جاؤگے کیسے رہوگے اوپر کون پوچھے گا کون آپ کا ساتھی ہوگا کون آپ کا رشتے دار ہوگا کون آپ کا ہاتھ پکڑے گا کون دربار میں گواہی دے گا کس پرکار سے وہاں آپ آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کر پاؤگے کیسے مہاکال کے دوار کے اوپر چڑھ پاؤگے کیسے مہاکال آپ کو آگے جانے دے گا کال آپ کو رگڑ کر کے مار دے گا نرکوں کے اندر شڑائے جاؤگے اور کچھ لوگ جو اچھے کرم کرتے وہ دیوتا بن کر کے پھر واپس آ جائیں گے اسی پرکار سے یہ آتماں شرشتی چکر میں گھومتی رہے گی اور آپ اسی پرکار سے بھرمیت ہو ہو کر کے پیدا اور اس شریر کا ناس ہوتا رہے گا آتماں نہ پیدا ہوتی ہے نہ اس کا ناس ہوتا ہے یہ اسی پرکار سے بس چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے جب تک اس کو موکس کی پرابتی نہیں ہوتی اور بنا موکس کے آپ کیسے وہاں تک کس پرکار سے کلیان سمبھو ہے آپ پورا دن پھون کے اندر گھوسے رہتے ہو کچھ لوگ یہاں بیٹھ کر کے بھی پھون کے اندر گھوسے رہتے ہیں لگے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے سوشل میڈیا کو اور کسی وسطو کو اور کسی جس سے من کا منورنزن کیا جاس کے کچھ لوگ جا کر کے تھیٹر کے اندر فلموں کو دیکھتے رہتے ہیں یہ سمیں آپ دیکھئے کتنا قیمتی سمیں ہے آپ ان کو جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو تو پیسے ملتے ہیں آپ کو کیا مل رہا ہے آپ کے پیسے بھی جا رہے ہیں آپ کا سمیں بھی جا رہا ہے آپ کا جو سانس کی جو کریا ہے وہ بھی چھوٹ رہی ہے آپ بھزن سے بھی دور ہو رہے ہو کس پرکار کا لعب ہے آپ یہ بتائیے آپ کو اگر آپ نے پرابت کر لیا پرماتما کو اس کو کھوج لیا جان لیا تو آپ کچھ بھی کیجئے پھر آپ نشنت ہو گئے کیونکہ جس پرکار سے ہو سیار بچے اپنا پیپر پورا کرنے کے بعد اپنے انسور سیٹ دی اور کسی پرکار سے کیسے بھی کھیلتے رہے انہیں کوئی نہیں بولے گا وہ اوپر کی کلاسوں میں ٹوپ کرتے ہیں اور پھر اسی پرکار سے جب آپ اپنا پورا کاریہ کر لوگے پرابتی کر لوگے اس پرماتما تک پہنچ جاؤ گے پھر آپ کو کوئی بولنے والا نہیں ہوگا کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہوگا کال آپ کا ہاتھ نہیں پکڑ پائے گا آپ کا بھیس مابت ہو جائے گا آپ کیسے بھی رہو کچھ بھی کرو کیسے بھی جیو کوئی فرق نہیں پڑے گا جس پرکار سے اگر آپ بری شنگت کے اندر بھی چلے گئے سادک اگر بری شنگت کے اندر بھی چلا جاتا ہے تو بھی اس کی رکشہ ہو جاتی ہے جس پرکار سے آپ منی کو دیکھئے سرب کے اوپر رہتی ہے سرب کے ساتھ رہتی ہے جہر سے لپٹی ہوئی رہتی ہے لیکن منی کی جو چمک ہوتی ہے منی کا جو مول ہوتا ہے وہ جہر کے کارن کم نہیں ہوتا بلکہ اس جہر کو بھی انمول بنا دیتا ہے اس سرب کو بھی انمول بنا دیتا ہے اسی پرکار سے سادک سادنا کے اندر اگر کبھی نیچے کی استیتی میں آ بھی جائے تو جہاں وہ کھڑا ہے وہاں اس کا پربھاو پھیلنے لگتا ہے ان لوگوں کے جیون کے اوپر پربھاو ہونے لگتا ہے ان کا جیون بدلنے لگتا ہے تو آپ اپنے جیون کے ساتھ ساتھ جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کا جیون بھی آپ پریو پریورتن اپنے آپ ہونے لگے گا آپ کر سکتے ہو یہ سب کچھ ہے آپ کے اندر اتنی اکسمتہ ہے جی جیون کے اندر اتنی اکسمتہ ہے پوری پرتوی کو پربھاویت کر سکتا ہے پورے برمان کو پربھاویت کر سکتا ہے آپ کے اندر وہ دیو تو چھپا ہوا ہے جو جیون کو جگہ کر کے برم بنا دیتا ہے لیکن اگر آپ اس راستے کے اوپر نہیں چلوگے آپ کا سویں کا کلیان نہیں ہوگا آپ دوسروں کا کس پرکار سے کلیان کروگے جب آپ سویں ہی نہیں جاگ پائے تو دوسروں کو کیسے جگہ پاؤگے سب سے پہلے آپ جاگنے کا پریتن کیجئے بنا جاگے اس انشار کے اندر اوپر کسی بھی لوک لوک آنتر میں کلیان نہیں ہو سکتا اگر آپ کو شریشتی چکر میں ہی گھومنا پھرنا ہے وہاں تک نہیں پہنچنا پھر آپ صحیح کاریاں لگے ہوئے ہو پھر صحیح چل رہے ہو بلکل اگر آپ نے یہ شریشتی چکر توڑ کر کے برمانڈوں کو پار کرتے ہوئے اس اندر لوک سے آگے بڑھنا ہے اس پرمتتہوں تک پہنچنا ہے اس پورن پرمیشور کو پانا ہے سویں کی خوز کرنی ہے اس آتما کو لے جا کر کے اس کے سمرپن کر دینا ہے اگر اتنی چاہت ہے تو آپ کو اٹھنا ہی ہوگا دھیان کرنا ہی ہوگا دھیان کا کوئی سمیں نہیں ہوتا کہ آپ صبح کرو شام کرو دوپیر کرو چوبیس گھنٹے اس کا سمیں ہوتا ہے آپ کبھی بھی کرو کسی بھی سمیں کرو سانس سانس کے ساتھ کرو ہر پل کرو سب کریائیں کرتے ہوئے کرو سوتے ہوئے اٹھتے ہوئے جب آپ کے نام کی لو لگ جائے گی نام کی لگن لگ جائے گی کچھ رسی مہاتمہ ایسے ہیں جو دیکھیں ہم نے ورندہون کے اندر نام لکھ دیا دیواروں کے اوپر پیڑیوں میں جہاں سے اتر رہے تھے وہاں لکھ دیا سیڑھیوں میں لکھ دیا کمروں کے اندر لکھ دیا جہاں نظر پڑے وہی لکھ دیا بڑے ساؤدھان رہتے ہیں نام چھوٹ نہ جائے نام بھول نہ جائے نام سے دوری نہ بن جائے نام سے ہم دور نہ چلے جائے اس پرکار کے وچار سے وہ بڑے ساؤدھان ہو کر کے نام کا جب کرتے ہیں اور بہت ان سنسار کے اندر ساؤدھانی سے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی غلط کرم نہ ہو جائے کوئی نیا کرم نہ جوڑ جائے کوئی ایسا کرم نہ پیدا ہو جائے کہ وہ نرشت کرنا مشکل ہو جائے جنم کی ہانی نہ ہو جائے اس پرکار سے وہ بہت پریاس کرتے ہیں اور اس پر اتنا پریاس میں لگے رہتے ہیں نہ کسی سے ملتے ہیں نہ کسی کے پاس جاتے ہیں نہ کسی دیکھتے ہیں پہلے جو بھوزن ملا کی کس پرکار کا بھوزن ہے پاپ کی کمائی کا ہے محنت کی کھون پسینے کی کمائی کا ہے وہی بھوزن کرتے ہیں تاکہ من کے اندر دو ست پن نہ ہو بہت سے سنت ایسے ہیں جن کو آپ روٹی دے دو تو وہ دو کر کے کھاتے ہیں کچھ بھی دے دو تو دو کر کے کھاتے ہیں یہ اتنے شاہدانی کے ساتھ کی گئی سادنہ ہے اس کا بڑا رہیسے ہے کہ دونے سے جو انہوں نے آس پاس کے سنگ کا پرباہ ہوا کسنگ کا پرباہ ہوا وہ میٹ جائے اور بس اس شریر کو چلانے کے لیے کچھ کن مل جائے کچھ بھوزن مل جائے اسی سے بھوزن کر کے کچھ ایسے مہاتمہ ہیں جو شفتہ تک بھی بھوزن نہیں کرتے کہ وہ جل کے اوپر نربر رہتے ہیں کچھ ایسے بھی مہاتمہ ہیں جو مہینوں مہینوں بھوزن نہیں کرتے کہ وہ جل کے اوپر نربر رہتے ہیں اس پرکار سے کی گئی تپسیہ اس پرکار سے سوانسک کے اوپر پکڑ کرنے کا کیا گیا پریاس وہ رنگ لاتا ہے اور اس سے تیج اتھپن ہوتا ہے جو تیج آپ کے جیون کرم اور شریر روگ سنسار پریوار کے اوپر پر بھاو کرتا ہے جس کا لاب آپ لوگ ان کے پاس جا کر کے ان کے سنگ رہ کر کے ان کے نکٹ جا کر کے ان کا سپرس کر کے ان کے آس پاس گھٹناوں کو دیکھ کر کے ان کا سانیدہ پرابت کر کے ان کے درسن ماتر سے جیون کے سنساری ویکتیوں کے کشت دور ہونے لگتے ہیں اور جیو کلیان کو پرابت ہونے لگتا ہے تو آپ سادنا کی شروعات کیجئے کسی بھی پرکار سے کبھی بھی کسی بھی سویں پریاس کیجئے بینا پریاس کے وہاں ستے تک نہیں پہنچا جا سکتا تو آپ سب کے اندر ویرازمان اس پرمپتہ پرمیشور میرے گروہ میرے عشت کو میرا بار بار پرنام